موسیقی شاید اب تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں تمہیں ارمی سے دوری بنایا رکھنے کیلئے کیوں کہہ رہی تھی آدیش سماج نے دنیا داری کے کچھ قائدے قانون کچھ رید ریواز بنایا ہے اور سماج میں رہنے والے ہر انسان کو اسے اپنا کر چلنا پڑتا ہے یہ مطبھلو کہ تم بھی سماج کا حصہ ہوگی اور اگر تم نے سماج کے قائدے قانون توڑے تو تمہارے ساتھ ساتھ ارمی کا نام بھی کراب ہوگا اور وہ بچچی تو یہ بھی نہیں جانتی کہ دنیا داری کس چھڑیا کا نام ہے پھر بھی سماج کے قرلی باتیں اسے سنننی پڑے گی دنیا نے تو سیتا مییا کو بھی نہیں چھوڑا پھر تم لوگ کیا ہو آدیش اگر تم ارمی کی مدد ہی کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے اسے بچی بنا کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اسے اس کی عمر کا احساس دلاو اسے بولنے جاننے کے اٹھنے بیٹھنے کے طور طریق سکھاو ارمیہ بچی نہیں رہی وہ اٹھرہ سال کی ہو چکی ہے عمر بھر اسے بچی بنا کے تو نہیں رکھ سکتے نا پر بوا جی ابھی نہیں لیکن بہت چلت تم میری ان باتوں کو سمجھ جاؤ گے بس صحیح وقت آنے دو so on ا flirtu مее پیٹا aux مرحبا پتا ہے ابھی ابھی مناری دی آئی تھی مجھ ہم لے میں ہم کو پوچھ رہی تھی کہ سب لوگ دوز کو اپنا برا برا کیوں کہہ رہے تھے اس لیے بیتے کیونکہ وہ لوگ تمہارے اور آدیش کے دیشتے کی ہچائی اور محسومیت نہیں دیکھ پاتے کیوں کیوں نہیں دیکھ پاتے کیونکہ بٹا کئی چیزیں ایسی ہوتے چیز کو من کی آنکھوں سے دیکھنا پڑتا ہے دل سے سمجھنا پڑتا ہے اور وہ لوگ کے پاس دل میں نہیں تو سچائی ہے نہ تو ان کی نظروں میں سریشتوں کے لئے عزت اسی لئے وہ لوگ ایسا بولتے ہیں کیا لیکن دوستوں من کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اسی لئے تو ان کو منالی دیدی نظر آتی ہے بلکل میری طرح ہے نا دوستوں کے لئے دوستوں کے لئے وہ اپنے کبرے میں ہے اب چلو تم سو جاؤ شکریہ گنات گنات بیتا موسیقی موسیقی دست 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 موسیقی دنیا داری کس چوریا کانا پھر بھی سماج کی کڑوی باتیں اسے سننی پڑے گی دست موسیقی 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 اس لئے سا میں تمہیں جون رہی تھی اور دیکھا میں نے سا میں جون لیا آبی گوڈ مارنگ بولو گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ کیا ہوا دوست تم پریشاہل ہو کیا کوئی پروبلم ہے بہت ہی نے ناٹا یا تو ہارے پہسے ہو گئے پتا ہے میرے بھی دست رو پہ نہیں مل رہے کل سے لیکن تم مجھے اپنے پروبلم بتا کیا ہوا دوست بتاونا تمہیں کوئی پروبلم ہے کیا اور می پریز مجھے اکیلا چھوڑ دو میں توری در کے لیے اکیلے رہنا چاہتا ہوں دوست پتا ہے تو اس کو کیا ہو گیا میں اس کوئی پوچھتی اور میں کہاں جا رہی ہو کہیں جانے کی ضرورت نہیں دیکھا نہیں آدیش پہلے سے ہی تمہاری وجہ سے کتنا پریشان میری وجہ سے میں نے کیا 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 ہے ارے کل شام کو اتنا تماشا ہوا وہ تمہاری وجہ سے ہی تو ہوا تھا نا دیکھو آدیش نے ایک دوست کی طرح ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا ہے ہمیشہ تمہاری تکلیفی پارٹی ہے تو بدلے میں تمہیں بھی تو اس کی لئے کچھ کرنا چاہیے نا ہے نا اور اس کی شروعات تم اپنے آپ کو بدل کے کر سکتی ہو جس میں میں تمہارا ساتھ دوں گی میں جیسی ہوں دوست کو میں ویسے ہی بسند ہوں اور اگر میری وجہ سے دوست کو دورا لگا ہے تو میں دوست کو منا دوں گا موسیقی ہو گیا اب دوست پکا ہی مان جائے گا بھائیا آپ آفیس بھی نہیں آئے اور میں صبح سا دیکھ رہا ہوں کہ آپ کچھ اپسٹ ہیں اس لئے میں نے مستر بجاج کو دینر کے لئے گھر پہ بھلا لیا اسی بہانے میل جول بھی بڑے گا اور دیل کی بات بھی ہو جائے گی آپ کیا کہتے ہیں دوست دوست دیکھو میں تمہارے لئے کیا بنایا ہے موسیقی 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 کیوں گے سارے دوست دوست تمہیں ایک بھی کام صحیح سے نہیں کر سکتی نا دیکھا بھائیا آج تمہاری ویسے کتے پریشان ہے دارو نائم آم آپ جانتے ہیں کہ بھائیا آج پریشان ہے تو اس کی وجہ یہی ہے اور اسے تو کوئی فراغ ہی نہیں پڑتا نا اب میں کچھ بولوں گی تو خام خام بوری بنوں گی موسیقی نائم موسیقی 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 کیوں منالی مجھے چھوڑ کر کم چلی گئی مجھے چلی گئی مجھے چھوڑ کر کم چلی گئی مجھے چرے پیشوڑ کر کم چلی گئی بانے مارے وہ ہمارے پہتر رشتے پر کیا چھوٹ تو میں ہونے کیا کہوں میں ہون سے ہر جب ہر جب ہر جب ہر جب خلال کیونکہ ہر جب ہر جب ہر جب ہر جب ہر جب ہر جب کالا پڑکیا میaway میں دیکھو مجھے 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 میں سو چھوٹے تاریب ہونے جائی تھی میں یہ کارڈو ہی بنایا لیکن پتہ نہیں کیوں بہت بینی ہوتی تھی پریشانے میں بہت گنسی ہوتی تھی میں روز کا خیالی نہیں میں رکھ پا رہے ہیں پھر آپ ہی باتاو میں کیا کروں پلیز دیدی مجھے بتاؤ کی میں کیا کروں دیدی سر ہم نے مستر مہتا سے ڈسکس کر لیا تھا اور انہیں آپ کا پروپوزل بھی پسندیا ہے بس آپ کے تھوڑی سو فینننشل ایڈبائیز کی ضرورت تھی مستر بجاج میں اور بھائیا سارے فگرز کلکولیٹ کر کے کل تک آپ کو پاپوین پریزنٹیشن دے دیں گے اوکے اوکے مستر تولون اور پوریا لے گیا مستر تولون نیلو جی مامی جی وہ اچھے کمڑے میں کھانا پیشوا دیا جی اپنے ہاتھوں سے بھی کر اور اوروی اوروی نے کھانا کھایا چاہاں میں کھوج ہے ہمیں کھانا دیتی ہوں اسکیوز می پگر موسیقی 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 سب سے پہلے یہ آنسو پوچھ لو اگر تمہارے دوست کو پتا چلا کہ ارمی رو رہی ہے تو وہ بہت گصہ کرے گا جلدی سے کھانا کھالو اور بات میں سو جاؤ جب آدیش کو پتا چلے گا کہ ارمی نے ٹائم پہ کھانا کھالیا ہے وہ سو بھی گئی ہے تو وہ بہت خوش ہو جائے گا سچی بھائی ماں سچی تو پھر میں جلدی سے ہاتھ دو کے آتی ہوں اور پڑا پھر تارا کھانا فینش کر دوں میں ملی چلو سچی شکریہ بھائی دوست دوست مہینے کھانا کھالیا اور ابھی میں سانے جارہ ہاں اب تو تم مجھ سے ناراض نہیں ہونا مہین ہے تو ارمی بلکل نہیں ہے اچھا مستر بجاج میں کل آپ کو دوست یہ لیکل کیا ہے تم پلیز میرے حل پر دوگے ارمی بلکلیں تم دوگی اندر جاؤ ہم تو کچھ کام کر رہے ہیں پر ابھی تو تم نے ان کو مای بولا ارمی بلکلیں ہم تو کچھ پاتے کر رہے ہیں لیکن جوز تم پلیز میری حل پر دوگا پیر میں ہونے چلی جاؤں نیلم پلیز اسنے اندر لے جاؤ دوست مطلی دارا دو اسی لئے میرے حق نہیں کریں ارمی پلیز مجھے بارس مط کرو اندر جاو لیلم ارمی کو انتا لے جاؤ لو بن گیا تمہارا نادا پیچارے آدیش بھائیا دن بار تمہارا کتنا کھیال رکھتے ہیں اور تم ہوکے ہمیشہ انہیں پریشان کرتی رہتی ہو سب سے سامے ان کے انسل بھی کرتی چلتی پرتی تینشن بندی ہو تم اس گھر کے لیے اب ایسے گھور کیا رہی ہو چپ چاپ جا کے سونا آدیش نے ایک دوست کی طرح ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا ہمیشہ تمہاری تکنی کے باتیں ہیں تو بجھے میں تمہیں بھی تو اس کیلئے کچھ کرنا چاہیے اور اس کی شعار تم اپنے آپ کو بدل کے کر سکتے ہیں جس میں میں تمہارا ساتھ دیں گی موسیقی 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 لیاں ہے آٹھ باوچن ہمارے لے آٹھ باوچن موسیقی موسیقی